دھرکی کے قریبے ٹرینوں کو حاصل جان بھاگ مسافروں کی تعداد پچاس ہو گئی سو سے زائد زخمی علل صبح ملت ایکسپریس کی تیرہ بوگیاں پر ٹوی سے اتر گئیں سرسید ایکسپریس حاصل سے کشکار ٹرین کی متاثرہ بوگیوں سے ٹکرا گئی فوج اور رینجرز کا رسکی آپریشن جاری وزیر آزم کا اظہار افسوس ٹویٹ میں کہا کہ ریلوے سیفٹی کی خرابیوں کی جامع تحقیقات کی جائے وزیر ریلوے آزم سواتی کہتے ہیں کہ زمران کو معاف نہیں کیا جائے گا ٹرین حاصل میں ریلوے کی کتاہی سامنے آگئی ٹریک کی فش پلیٹس ٹوٹی ہوئی تھی تصاویر میں کمزور ٹریک واضح ہے ریلوے آفسر نے ٹریک کی فوٹو ریپورڈ ڈی ایس ریلوے کو بھیجوا دی تارک لطیف نے ریپورڈ نظر انداز کر دی ملت ایکسپریس کی بوگی نمبر دس کا کلمپ ٹوٹا ہوا تھا مرمت کی بجائے جگاڑ کی گئی تھی دو زخمیوں کی تصدیق کہا شکایت پر عملے نے جھگڑا کیا اور ٹرین دوانا کر دی ریلوے مسافروں کا خون سابق حکومت پر ہے برسوں سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ایک وقت تھا پاکستان ریلوے بہترین ادارہ ہوا کرتا تھا پھر نواز شریف حکومت آئی تو اتفاق والوں نے ریلوے ٹریک کی خرید لیے فواز شہدری کی قومی اسیملی میں گھن گھرج کہا اورنج لائن کے بجائے پیسہ ریلوے پر خرچ ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی وزیر اطلاعات کی تقریر کے دورانہ پوزیشن کا شور شرابہ گھوٹ کی ٹرین حاصل حکومت کی ناکامی ہے کیا مغربی جمہوریت پر پی ایچ ڈی کرنے والے وزیر آزم مصطافی ہوں گے کیا آزم سواتی یا شیخ رشید قصدی فائے گا ایسن اقبال کی قومی اسیملی میں حکومت پر تنقید خاجہ ساد رفیق نے کہا میں نے ریلوے کو اٹھارہ ارب روپے منافع پر چھوڑا تھا موجودہ حکومت نے ریلوے سمیت پورے ملک کو تباہ کر دیا ہمارے دور میں ہر حاصل پر استیفہ مانگنے والے اب کان آنک مو سب بن کر کے بیٹھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تلخی قومی اسیملی میں بھی برقرار ایوان کی سب سے بڑی جماعت کو وقت نہیں دیا جا رہا بلاول کو وقت ملنے پر ایسن اقبال کی تنقید شیئرمن پیپلز پارٹی کا جوابی وار کہا ایوان میں کاغذی عددار سیاست چمکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کاغذی عدداروں کی کوئی حیثیت نہیں بلاول کے ریمارکس پر نون لگیا راکین کا واک آؤٹ وزیر آسم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کا اجلاعہ سے چاروں وزرع آلہ کی شرکت دفاق اور صوبوں کی ترقیاتی بجٹ کی منظوری شرع نمو کا حدف چار اشاریہ آٹھ مقرر وزیر آلہ سن مراد علی شاہ کے تحفظات برقرار ویڈیا سے گفتک میں کہا کہ سن کو ترقیاتی بجٹ کم دیا جا رہا ہے ریکارڈ پر لانے کے لیے کل اختلافی نوڈ جمع کرائیں کیے پی اسیملی میں قبائلی ازلہ کیا راکین کا فرنس کی تقسیم پر احتجاج سپیکر ڈائس کے سامنے بیٹھ گئے وزیر آلہ محمود خان کل تحفظات سنیں گے ممران احتجاج ختم کر دیں سپیکر مشتاق غنی کی یقین دہانی پر اراکین دھرنا ختم کر دیا وزیر آزم کا برطانوی ہم منصف سے ٹیلی فون ایک رابطہ عمران خان کا پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹیں نکالنے پر زور کہا ایف ای ٹی ایف ممران کو پاکستان کی کامیابیوں کو سراحہ چاہیے افغانستان میں امن و امان حمایت جاری رکھیں گے دونوں رہنماوں کا خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاہ پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی آنے لگی مضبط کیسز کی شرعہ تین رہ گئی چوبیس گھنٹے کے دران اٹھاون افراد جام بھاک چودہ سو نوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے سن میں کرونا پابندیوں میں نرمی سالون کھول دیے گئے سہل سمندر پر جانے کی بھی اجازت مل گئی محکمہ داخلہ سن نے کرونا ایسو پیس کا نیا حکم نامہ جاری کر دی کرونا کے بار کم ہونے پر ملک میں تعلیم ادارے کھول دیے گئے طویل عرصے کے بعد سکول کھلنے پر والدین بھی خوش طلبہ کے لیے ماسک ہینڈ سینٹائزر اور سماجی فاصلے کی پابندی کرنا لازمی ہوگا گیٹ سے داخلے کے وقت ٹیمپریچر چیک کیا گیا فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بول نیوز اور وزر کیجئے ماری ویبسائیٹ بول نیوز روٹ کام ایک برک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ایسے نہیں چلے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے